جی اسلام علیکم جی ممید کرتا ہوں آپ سب لوگ بالکل خیریت سے ہوں گے اور آپ لوگ آج کا دن بھی ٹیٹنگ کے لحاظ سے اچھا گزرا ہوگا تو چلی جی سٹارٹ کرتے ہیں مارکیٹ کی ذرا سمری بنظر مارتے ہیں کچھ شیئرز ہیں انڈر ویلیوٹ ہیں وہ بھی میں آپ کو بتا دوں گا اور کچھ جو آپ لوگ انہیں ریکمینڈ کی ہوئے تھے ان پہ بھی آج نرسز کرنے کی کوشش کرتے ہیں دیکھیں جی مارکیٹ نے آج جو ہائی لگایا ہوا ہے تقریبا مارکیٹ نے لگایا اسی ہزار چار سو کا اور مارکیٹ کی جو کلوزنگ ہے اچھے والیم کے ساتھ ٹو ایٹی ملین کا والیم ہے اسی ہزار دو سو تین تیسوے مارکیٹ نے کلوزنگ دی ہے تقریبا جو ہے چھے سو اسی پوائنٹ یا سات سو پوائنٹس کہہ لیں مارکیٹ کے ایڈ کی ہیں اور مارکیٹ کے اندر ہمارے پاس جو چینج آیا ہے تقریبا زیرو پوائنٹ ایٹ سکس جو ہے ہمارے پاس ایک قسم کا جو ہے وہ پوزٹیو چینج آیا ہے اوورال تو مارکیٹ نے ہماری اچھا پرفارم کیا ہے آپ کے کافی زیادہ شیئرز بھی چلے ہیں اور آج آپ کے جو پینی شیئرز ہیں وہ بھی کچھ چلے ہوئے تھے برحال دیکھتے ہیں جی زرہ تاپ ایکٹیف سٹاکس کیا کہتے ہیں پاک الیکٹرون چل گیا ہے جی ڈیٹ دو روپے ایڈ کر گیا ہے چونتیس ملین کا والیم ہے بینک آف پنجاب کو دیکھیں جی چل گا ہے کتیس ملین کا والیم ہے بینک آف پنجاب پہ میں نے انڈر ویلیوڈ شیئر کے اندر بھی ایک ویڈیو کو ایڈ کیا تھا اسے اور ٹاپ پی سٹاکس جو تھے پرائیس ٹورننگ ریشو کے اندر اس کے اندر ہی میں نے اسے شامل کیا تھا اسکری بینک کو بھی میں نے شامل کیا تھا اس کے اندر یہ تو ہمارے پاس ایک ڈیس کوٹی ہے نیشنل بینک نے دیکھے تقریباً تین روپے ایڈ کی ہیں انتہاں ہمارے پاس جو ہے ایک ڈیس کوٹیز لیمٹیڈ ہیں پندہ ملین کا والیم ہے کے الیکٹک ایجی سائیڈوے ہے تیرہ ملین کا والیم ہے اسکری بینک دور پیڈ کر گیا تیرہ ملین کا والیم ہے اور آپ بے شک انٹر ویلیوڈ کی ویڈیو دیکھ سکتے ہیں میں نے اس کے اندر اسکری بینک کو رگومینڈ کیا ہوا تھا اور ٹاپ پی ریشو شیئرز کے اندر میں نے اسکری بینک کو مینشن کیا تھا اسکری بینک کو بھی اور بینک کا پنج آپ کو بھی یونٹی کو دیکھیں جی دوبارہ پوچھتے ہوئے بارہ ملین کا والیم ہے میں نے اکتیس و تیس کا ٹارگٹ بتایا ہوا تھا 32 تک جاتا ہے تو ٹھیک ہے باقی اس کے بعد مزید ہی میں نے ایک اس کا ٹارگٹ بتایا تھا تو آج کی ویڈیو میں تو ڈسکس نہیں کر رہے ہیں انشاءاللہ کل کریں گے ہم نیٹر کو دیکھیں جی دس رو پر ایڈ کی ہیں بارہ ملین کا والیم ہے یہاں پہ بھی دیکھیں جی کوئی اچھا شیر ہو والیم والا ڈاؤن ہو یہاں پہ الیس گر ٹیکس ٹائل میں لیمیٹڈ ہے جی والیم اچھا ہے اور یہاں پہ بھی نیچے آج جی ویوز ہے پہ جی دوبارہ لور لاک ہے آل موس اور تقریباً جو ہے تینی شریعہ چار ملین کا والیم بھی ہے اور دن جی اسٹیل ہے اور یہاں پہ آپ کے پاس کیس ٹی ایم ہے جی اسے بھی چھوڑ دیں ربی ہے پاکٹی ہے برل آگے چلتے ہیں جی اور دیکھتے ہیں جی کہ ہمیں سرپر بیکرس کیا کہتے ہیں اپر کیپ میں ہمارے پاس کیا ہے لور کیپ میں ہمارے پاس کیا ہے اپر کیپ میں ہمارے پاس جی ایک ای ڈی اچ ایل ایک اڈی ہسپٹیلٹی لیمیٹڈ آگیا ہے دن ای اسٹی ایم ہے دن ہم بیٹری والے بھی آگئے ہیں دن ہمارے پاس جی نیچے آجائیں نیچے آجائیں ایک سائیڈ ہے جی بیٹری والے دوبارہ آگئے ہیں گمون ہے آپ کے پاس دن آپ کے پاس کے او ایچ پی ہے جی کوئی نور پاور ہے اور ذرا نیچے آجائیں جی نیچے کوئی اور شیر اچھا دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں پی آئی اے ہے جی اچھی بات ہے فلپ مورس پاکستان لیمیٹڈ ہے ہے اور یہاں پہ آج ہمارے پاس دوسرا پیج بھی ہے ایک دو اس پر بھی ہوں گے یہاں تو ہمارے پاس sbl ہے جی سامبہ بینک ہے sgpl ہے بڑی اچھی بات ہے جی ہویٹ بیٹری لیمیٹڈ ہے جی تویٹ بیٹری لیمیٹڈ کو بھی اپر کیپ لگ گیا ہے اور یہاں پہ ہمارے پاس TRS جی میں نے تو کبھی اس پر کام نہیں کیا لوئر کیپ میں دیکھتے ہیں جی لوئر کیپ میں کچھ بھی نہیں ہونے والا ہمارے پاس اچھا اور لور کیپ میں بلکل جی ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے اچھا آگے چلتے ہیں جی اور دیکھتے ہیں کہ آج کب آیا ہمیں کیا کہتا ہے کمرشل بینکس آلموس سارے پوزٹیف صرف میزان ڈاؤن ہے پٹی لیزر آلموس سارا پوزٹیف انگرو صرف ڈاؤن ہے اوئلن گیس سارے کا سارا چلا پڑا ہے پاوار سارا چلا پڑا ہے ریفینری ہو گیا ٹکنالوجی ہو گیا سارے چلے پڑے ہیں فوڈ کچھ پوزٹیف ہے کچھ ڈاؤن ہے اٹومبائل سارا اڑا پڑا ہے اوئلن گیس پیسو ڈاؤن ہے فارما سارا پوزٹیف ہے انویشنٹ بینک میں داؤد بھی آج آپ کا پوزٹیف ہے جی برل دیکھتے جی کس نے کتنے پوائنٹ ایڈ کی ہیں بینکنگ سیکٹر لیڈ کر رہا ہے ایچ بیل نے ایک سو چھبیس ٹیو ایل نے نانٹی ٹو ہب نے ایٹی سیکس نیشنل میک نے انچاس سسٹم نے تقریباً خورٹی سیکس داؤد والوں نے تینتیس لاکھ نے بتیس ماری نے اکتیس اسکری میک نے تقریباً تیس پی ایس او نے تقریباً اٹھائیس کول گیٹ نے تقریباً نکالے ہیں چھے تھال نے نکالے ہیں ساتھ فاتمہ نے تقریباً چھے ساتھ آئی ایسل نے دس ملیٹرکٹر نے گیارہ آئین آئی ایل نے تقریباً چودہ فیصل میک نے سولہ باقی تقریباً 39 30 ایفٹ نے چالیس ایٹی میلین کا والیم ہے کینڈل بھی اچھی ہے اور ایکسپیکٹڈ ہے کہ اب انڈکس جو ہے آپ کا ایٹی فور تاؤزنڈ کی طرف جا رہا ہے تو بارال کل اگر فرض کریں کہ انڈکس ڈاؤن ہو جاتا ہے پانچے سو پوائنٹس تو اس میں کوئی ٹینشن کی بات نہیں ہے بھائی انڈکس اتنا زیادہ چل بھی چکا ہے کہ نیچے آتا ہے تو کوئی بات نہیں دوبارہ سی ہزار سے نیچے گرے گا تو ٹھیک اٹھتر ہزار پی آئے دوبارہ ہم لوگ بائنگ کر لیں گے اس میں کوئی اشیو کی بات نہیں ہے لانگ ٹرم کے لیے انشاءاللہ آپ کا جو ہے انڈکس چوراسی ہزار پچاسی ہزار کو ٹچ کرے گا آگے چلتے ہیں کچھ شیئر کا نلسٹ کرتے ہیں پہلے ہجی پریمہ فنڈمیٹلیس شیئر اچھا ہے اور ریزلٹ ان کے ہمیشہ پوسٹیو آتے ہیں اور آلموس دیکھیں یہاں پہ ساڑھے سولہ کو ٹچ کرنے کے بعد یہ شیئر اب دوبارہ آگیا تیرہ شریع نوے پہ اور اب کرنٹلی اس کی یہ بھی سپورٹ ہے یہاں پہ جہاں پہ رکا ہوا ہے چودہ کی سپورٹ ہے اگر کل فرض کریں چودہ سے نیچے آ جاتا ہے کلوزنگ پہ تو پھر ہم اگلا جو ٹارگٹ ہوگا ہمارا تیرہ شریعہ پینتیس چالیس کا ہوگا تیرہ شریعہ چالیس پہ جا کے دوبارہ بائنگ بنے گی اور دن اس کے بعد تقریباً تیرہ پہ بائنگ بنے گی کل ہی اگر گرین کنڈل پڑ جاتی ہے تو دن ہم ایکسپیک کریں گے کہ اب یہ دوبارہ پندرہ کی طرف جائے گا کرنٹ پرائیس پہ بھی اچھا ہے آپ لوگ ضرور بائنگ کر سکتے ہیں تیرہ شریعہ نوے بری پرائیس نہیں ہے تیرہ شریعہ نوے تیرہ شریعہ پچاس ان تیرہ پہ آپ لوگ بائنگ کریں اور بارہ شریعہ پچاس کا بیشک آپ لوگ اپنی کلوزنگ بیس پہ سٹاپلاس رجس کر سکتے ہیں نیکس تیری ہمارے پاس ایوین ہے ایوین کے لیے شارٹ ترم کے لیے ایوین بڑا اچھا ہے بڑا اچھا گین دے رہے اور اب ایکسپیکٹڈ ہے کہ ایوین دوبارہ تھوڑا سا اوپر جا سکتا ہے دوبارہ جا ہے وہ چھپن اور ستاون کو ٹچ کر سکتا ہے اور موو کر رہے ہیں ففٹی فائی پوائنٹی پہ تو ففٹی سیکس اور ففٹی سیون کو ٹچ کر سکتا ہے شارٹ ترم کے لیے لانگ ٹرم کے لیے بائنگ کی جو پوزیشن ہے میں نے آپ کو پہلے بھی یہی چیزیں بتائیں تھیں کہ ففٹی تھری پوائنٹ سکسٹی اور دن اس کے بعد ففٹی ٹو کے راؤنڈ آپ کی جو ہے وہ سیکنڈ بائنگ بنے گی جس نے بھی بائے کرنا لانگ ٹرم کے لیے یہ شہر اچھا ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے لیکن شارٹ ترم کے لیے آپ لوگ بیشک چھوٹی موو انجوئے کر سکتے ہیں اب بگر یہ دوبارہ ایسی لیول پہ آنے کے بعد اب یہ شہر دوبارہ اوپر جا رہا ہے ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ یہ جو ہے ستاون کو ٹچ کرے لیکن ستاون سی اوپر کلوزنگ نہیں دے گا اس کا مطبع ہے کہ دوبارہ نیچے گر جائے گا لانگ ٹرم کے لیے شہر اچھا ہے لانگ ٹرم کے لیے شہر انشاءاللہ ساٹھ پلس بھی کر سکتا ہے اگر یہ شہر مجھے ستالیس کے لیول پہ مل جائے میں تو اس شہر کو جو ہے بغیر سوچے سمجھے اٹھا لوں گا دن ہمارے پاس ہے جی ٹی آر جی فنڈیمنٹل بلکل نل ہیں کوئی ریزلٹس پوزٹیف نہیں آئے رہے مائنس الیون اور یہاں پہ ارننگ دیکھیں مائنس ٹو یہاں پہ ارننگ دیکھیں جی مائنس ٹیفٹین یہاں پہ ارننگ دیکھیں جی تقریباً مائنس ٹو پوائیپ یہاں پہ ارننگ دیکھیں جی مائنس سکس یہاں پہ ارننگ دیکھیں جی ایٹ پوائنٹ ٹو سکس اس کے بعد ریکلر طور پہ ارننگ ان کی مائنس آنے لگی ہے ٹی آر جی کا مسئلہ ہی ہے یہ کبھی ارننگ ان کی پوستے واہ جاتی ہے کبھی نیکٹے واہ جاتی اور پتہ بھی نہیں چلتا اور اب یہ شیر آگیا تقریباً باسٹ کے لیبل پہ ففٹی ایٹ پون ففٹی جو ہے آپ لوگ سٹاپ لاس ہوگا اور اگر یہاں سے نیچے آتا ہے تو آپ لوگ ایکزٹ کر لیں تو یہی بہتر ہوگا اور اگر شیر آپ کا تھوڑا بہت اوپر جاتا ہے تو بھائی اپنا پروفٹ لے کے جو ہے نا وہ شیر سے ایکزٹ لینے کی کوشش کریں کیونکہ میں تو شیر کو جو ہے وہ لانگ ٹرم کے لیے اتنا اچھا نہیں سمجھ رہا ہوں کیونکہ ریزلٹ تو اس کے اچھے نہیں آ رہے ہیں فنڈمنٹلی بلکل ویک ہے اب صرف ٹیکنیکل کی بیس پہ جو ہے میں شیر کو یہ نہیں کہہ سکتا کہ بھائی آپ لوگ بھی اٹھا لو آپ لوگ بھی اٹھا لو شیر اگر تھوڑا نیچے آتا ہے تو شیر کو ذرا جو ہے آپ لوگ نیچے آنے دیں تو جتنا نیچے آئے گا تو شیر کے اندر جو ہے وہ اچھی پوزیشن بنے گی تو اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ بھائی شیر کو بھائی کرنا چاہیے کی نہیں ابھی نیچے آنے دے ذرا چلے گا تو فنڈمنٹلی تو نہیں چلنے والا ٹیکنیکل ہی چلے گا بھل میرا تو میرا تو یہی کہنا کہ بھائی دور رہیں دن آپ کے پاس آجی دیوان سیمٹ لیمیٹیڈ ہے اب دیکھیں آج اس نے ریڈ کانڈل ڈالی ہے والی ہم آج بھی دو ملین کا ہے اب اگر یہ دوبارہ آتا ہے ایٹ پوائنٹ ففٹی کے لیول پہ تو ایٹ پوائنٹ ففٹی کے اوپر اب بائنگ بنائیں گے اور شار ٹرم کے لیے آپ کا ٹارگٹ ہوگا تقریبا جو ہے نائن پوائنٹ ففٹی اور نائن پوائنٹ سکسٹی کا تو یہ آپ کا ٹارگٹ ہوگا شار ٹرم کے لیے اگر سب کچھ اچھا رہا مارکیٹ نے اچھا پرفوم گیا شیئر کے بارے میں کوئی نیگٹیو نیوز نہ آئی انشاءاللہ یہ شیئر اسی طرح کی ایک ویو بنائے گا اور ایکسپیکٹڈ ہے کہ یہ شیئر جو ہے دوبارہ ٹین الیون کو ٹچ بھی کر سکتا ہے بھل وہ بات کی بات ہے پھر شار ٹرم کی بات کر رہے ہیں لانگ ٹرم کے لیے جو ہے بندہ سوچ سمجھ کے کہتا ہے کہ وہاں تک جائے گا کیونکہ کسی بہت کچھ بھی ہو سکتا ہے اس کی کوئی سٹاک مارکیٹ ہے کوئی بھی بندہ ہنڈرڈ پرسن سٹاک مارکیٹ کو پرڈکٹ نہیں کر سکتا برحال کرنٹی نائن پوائنٹ فیفٹی سکسٹی کی اس کی ایک ریزسٹنس ہے اور ایٹ پوائنٹ فیفٹی کی جو ہے ہمارے پاس جو ہے وہ ہمارے پاس جو ہے اس کی سپورٹ ہے آگا کو یار انجوئے کریں موو کو انجوئے کریں گیارہ پہ آتا ہے ٹین پہ آتا ہے سوری ٹین پہ بائے کریں نائن پوائنٹ ایٹی پہ آتا ہے بائے کریں ضرور بائے کریں گیارہ کے قریب قریب گیارہ سے اوپر اوپر جا کے جا کے سیل کر دیں آرام سے شارٹ ٹرم کے لیے پرافیل لیں بھائی لانگ ٹرم کے لیے شیر بے شک بہت اچھا ہے کوئی شک نہیں ہے لانگ ٹرم کے لیے شیر آپ کا انشاءاللہ چودہ پندرہ بھی کرے گا لیکن کرنٹلی آپ لوگ شارٹ ٹرم جو ہے موو ہے اسے انجوئے کریں جو آپ کو مل رہی ہے کم از کم اسے انجوئے کریں تو دوبارہ دس پہ آتا ہے دوبارہ اٹھا لیں کوئی ایشو نہیں ہے گیارہ پہ جا کے آپ کا یہ شیر آرام سے نکل جائے گا تین ایجی ہمارے پاس ٹی پی ال ٹی پی ال کارپوریشن لیمیٹڈ سپورٹ اس کی مجھے جو نظر آ رہی ہے آلموس جا کے پور پوائنٹ تھرٹی کے لیول پہ پور پوائنٹ تھرٹی کے لیول پہ آتا ہے تو ہم لوگ اسے بائی کریں گے دروائی تھوڑا سا اگر گریز کیا جائے تو بہتر ہے ویسے تقریباً فور پونٹ سسٹی پہ بھی اچھا ہے لیکن کیا ہے کہ کرنٹی یہ بیریش ہوا پڑا ہے مکمل طور پہ نیچے آ رہا ہے آپ لوگ اس کوورال پیٹرم دیکھ لیں یہ یہاں پہ گیا تھا ساتھ پہ دوبارہ نیچے گرنے لگ گیا ہے اب یہ دیکھیں مکمل طور پہ بیریش ٹرینڈ کے اندر ہے تو ایسا کچھ ایکسپیکٹ کرنا کہ بھائی یہ شیر فیوچر میں بڑا اچھا فرم کرے گا تو بھار لانگ ٹرم کے لیے ٹیکنیکلی اچھا چلے گا فنڈامیٹل یہ شیر بھی بیکار ہے اب دیکھیں یہ اپنا جو ہے نیا سے نیا لو بناتے جا رہا ہے پور پوائنٹ ترٹی پورٹی پہ جا کے اگر ملے تو اسے بائی کر سکتے ہیں فور پوائنٹ فیوٹی پہ بھی بائی کر سکتے ہیں شاہر ٹرم کے لیے شیر اچھا ہوگا ایک دو روپے کا اگر گیند دے جاتا ہے تو اچھی بات ہے اور فنڈامیٹلی یہ شیر جو ہے بلکل بیکار ہے یہ ریزلٹ جو ہے یہ آپ کو بتا رہا ہے کہ بھائی اب اس کے اندر جو ہے ریڈ کینڈلز پڑھنے والی ہیں والیم بھی اچھا آ رہا ہے ڈیلی بیس پہ فنڈامیٹلی انہی چلنے والا ٹیکنکلی چلے گا ویوز کو دیکھیں جی بڑی اچھی مو آئی ہے آج والیم دیکھیں چیملین کا والیم ہے گرین کینڈل پڑ گئی ہے پہلا ٹارگٹ اس کا ایکسپیکٹڈ ہے سیون پوائنٹ تھرٹی ٹو اور اس کے بعد اس کا اگلا ٹارگٹ ایکسپیکٹڈ ہے سیون پوائنٹ سکسٹی سے لے کر سیون پوائنٹ سیونٹی کے راؤنڈ آباؤٹ یہ دو آپ کے ٹارگٹ ہیں ویوز کے اندر آپ لوگ ضرور اس کے اندر انٹری لیں اچھا شیر ہے اور اچھی سپورٹ بنائے گا اور دیکھیں آلموسٹ ایٹ پون تھرٹی کو جانے کے بعد یہ دوبارہ ساتھ پہ آ گیا تھا اور اب اگر یہ شارٹ ٹرم کے لیے ہمیں گین دے جاتا ہے تو بڑی اچھی بات ہے آٹھ دس پرچنڈ کا بھی گین مل جائے تو میرے خیال میں پینی شیر کے اندر اچھا خاصہ ہوتا ہے نیکس ایڈی مارے پاس اس کا جو ہے پیٹرن بڑا اچھا فال ہو رہا ہے اب تک اور پیٹرن کے مطابق اب اس کی سپورٹ ہے ٹوینٹی سکس پوائنٹ فیفٹی کی اگر یہاں سے اپ ٹرن لے گا تو دن انشاءاللہ دوبارہ یہ شیر آپ کا جو ہے ایکسپیکٹڈ ہے کہ تیس کو بھی ٹچ کر سکتا ہے یہاں پہ ہائی بنائے نیا ہائی بنائے یہاں پہ نیا ہائی بنا ہے اور اب یہاں سے سپورٹ اسے لینی چاہیے اور دن اسے مزید اوپر جانا چاہیے سٹاپلاس جو ہے آپ لوگ اپنا جو ہے ٹوینٹی فائی پنٹ فیفٹی سے نیچے نیچے اجسٹ کر سکتے ہیں کلوزنگ بیس پہ ایکسپیکٹڈ تو ہے کہ یہ شیر اچھا پرفارم کرے گا ریزائلٹس شیر کے بھی اتنے اچھے تو کوئی نہیں ہوں گے لیکن یہ ہے کہ ٹیکنیکل یہ شیر اچھا موو دیتا رہتا ہے ابھی پیٹرن فالور ہے پیٹرن کے لحاظ سے آپ لوگ انٹری لے سکتے ہیں سٹاپلاس میں نے اپنے لحاظ سے آپ لوگ بتا دیا ہے ایسا جیسی ہے جی آج والیم بھی اچھا پڑا ہے تقریباً ایک ملین سوپر ملین کا والیم ہے گرین کینڈل بھی پڑ گئی ہے ایکسپیکٹڈ اب یہ ہے کس کی جو ہمارے پاس ریزسنس ہے ٹین پوائنٹ سکسٹی ہمارے پاس فرس ریزسنس ہے ٹین پوائنٹ سکسٹی کو قراز کرے گا تو دن ہم انشاءاللہ کہیں گے الیون اور الیون کے بعد ہم لوگ کہیں گے الیون پوائنٹ فورٹی بل میں اس کا جو ٹرنڈ ہے نا اسے اتنا سٹرونگ جو ہے وہ نہیں سمجھ رہا ہوں شارٹ ٹرم کے لیے انشاءاللہ امید ہے کہ ٹین پوائنٹ سکسٹی پہ جائے گا لیکن اوورال اگر دیکھیں لانگ ٹرم کے لیے شیر کا جس طرح پیٹرن چل رہا ہے پھر آسطہ آسطہ نیچے نیچے گرتا جا رہا ہے اس پیٹرن کے لحاظ سے کر یہ شیر گرے گا تو یہ شیر آپ کو تقریباً ایٹ پوائنٹ فورٹی ففٹی پہ ملے گا لانگ ٹرم کے لیے شیر اچھا ہے کوئی شک نہیں ہے ایٹ پوائنٹ فورٹی ففٹی پہ آ جائے اور اٹھا لیں جب شیر کے اندر بلش مو آئے گی یہ شیر آپ کو بہت ہی اچھا پر خوم کرتا ہوا دکھائی دے گا اب ذرا ایسے دیکھیں جی وکلی چارٹ پہ کیا رہا ہے وکلی چارٹ پہ آپ لوگ دیکھ لیں بائی کال اچھی جنریٹ ہو رہی ہے جب شیر نے موو دی انشاءاللہ یہ شیر آپ کا جو ہے ساڈے گیارہ بارہ کو بھی ٹچ کر سکتا ہے نیکس اجی آپ کے پاس ٹریٹ میں نے آپ کو الریڈی رکمنٹ کیا ہوا ہے پندرہ کے لیول کا اور دیکھ لیں آج پہنچ گیا سکسین پوائنٹ تری فائی پی ساتھ ملین کا والیم ہے گرین کینڈل پڑی ہے اب کل امید ہے کہ یہ بریک کر جائے گا سکسین پوائنٹ ففٹی کو بریک کرے گا تو دن ہمارے پاس اکلا ٹارگٹ ہوگا سیونٹین پوائنٹی اور دن اس کے بعد ہمارے پاس ٹارگٹ ہوگا سیونٹین پوائنٹی کا سپورٹ اس کی وہی ہے پندرہ کی سپورٹ ہے پندرہ کے لیول پہ آئے آپ لوگ اسے ضرور بائے کر سکتے ہیں لانگ ٹرم کے لیے میں اس شیئر کو جو ہے وہ اکیس بائیس تیس کے لیول تک بھی ایکسپیکٹ کر سکتا ہوں شارٹ ترم کے لیے میں نے آپ کو ساڑھے سترہ اٹھارہ تک جو ہے وہ لیول بتا دیئے لانگ ٹرم کے لیے انشاءاللہ یہ شیئر آپ کا بیس پلاس بھی کر سکتا ہے آج کے لیے اتنا ہے جی باقی آپ لوگ کے نظر میں کوئی بھی شیئر ہوا آپ لوگوں نے کمیٹ سیکشن میں ضرور مینشن کرنا ہے اینڈ پہ اناسمنٹ کرتا چلوں جی پیٹ گروپ کی پریمیم گروپ کی اگر کسی نے جوئن کرنا ہے ہوتی ہے گروپ کے اندر انٹر ڈیک آل بھی ہوتی ہے شارٹ ٹرم کال بھی ہوتی ہے سنگز کال بھی ہوتی ہے انویسمنٹ کال بھی ہوتی ہے نیچے میرا وٹسپ نمبر میلشن ہے 03166265373 03166265373 آپ لوگ مجھے وٹسپ پہ رابطہ کریں میں آپ کو سائی ڈیٹل پروائیڈ کر دوں گا اور جو لاس ڈیٹ ہے ہمارے پاس ایڈمیشن کی وہ تقریبا ہمارے پاس سات آٹھ تاریخ کی ہوگی سات آٹھ تک جس نے بھی جوئن کرنا ہے آپ کو جوئن کر سکتے ہیں آپ کو میری طرف سے ویلکم ہے جی باقی فائلر جس نے ہونا ہے فائلر کے لیے 4000 فیس ہے آپ لوگ وٹسپ پہ رابطہ کریں جتنے بھی کمپلیکیشنز ہوں گی جتنے بھی ہوں گے سارے میں ہنڈل کر لوں گا لائر سے باہر چل رہی ہے اور کچھ بندوں کو میں نے ابھی جو ہے وہ نے کرا بھی رہا ان کی ڈیٹیل وغیرہ ساری فائرورڈ ہو گئی ہیں تو جس نے بھی فائلر ہونا ہے وٹسپ پہ رابطہ کر سکتے ہیں ڈسکرپشن میں بھی آپ کو نمبر مل جائے گا ویڈیو کی اور یوٹیوب کی ڈسکرپشن میں بھی آپ کو نمبر مل جائے گا باقی آج کے لیے اتنا ہے جی آپ لوگ کی نظر میں کوئی بھی شیئر ہوا آپ لوگ انکومنٹ سیکشن میں مینشن کرنا ہے میں اس پر ویڈیو ضرور بناتوں گا تو انشاءاللہ آپ لوگ کے ساتھ دوبارہ ملاقات ہوگی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک آپ لوگ اپنے خیال رکھی گا اللہ حافظ